بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج میں آپ کو علام اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جو ایلم ایس ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا ایکچولی کافی ساری چیزیں اس کے حوالے سے میس ہو گئیں ترادہ یہ تھا کہ آپ کو علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپ ڈیٹ ہونے والی ہر نئی چیز کے بارے میں وقت پہ اگار رکھتے لیکن کچھ نجی مسروفیت کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ بقاتگی سے اپلوڈ نہیں کر سکا اور جس کے جسے ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی گڑھ بڑھ ہوگی لیکن سٹورنٹس کیوریس کر رہے ہیں کہ سارے ایلم ایس کو کس طرح سے استعمال کریں گے ہم اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے گا وہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے براؤزر میں enrollment.aiou.edu.pk جو ہے وہ کھول لیں گے سو یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں enrollment.aiou.edu.pk جب آپ اس کو کھول لیں گے تو آپ انٹر کریں تو آپ کے پاس یہ والا پیج آ جائے گا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایلم ایس کا پیج ہے LMS کیونکہ ہر سیکشن کے ڈیفرنٹ ہے تو یہ وہ تمام سٹوڈنٹس جو fa metric یا adp کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ہوگا جو ماسٹرز کر رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو bs کر رہے ہیں وہ already جو پرانی سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن جو نیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں وہ بھی ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کر دوں گا تو ابھی یہاں پہ آپ کو ایک یوزر آئی ڈی جو ہے والاٹ کیا جائے گا جو نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ یوزر آئی ڈی آپ نے جو admission farm submit کیا تھا جب online admission کیا تھا تو اس وقت آپ کو ایک اڑی یوزر آئی ڈی وہاں پہ آپ کو ملے گی تو اگر آپ کو وہ والا یوزر نمور پاسفرڈ یاد ہے جو آپ نے اپنا فارم نکالنے کے لئے یوز کیا تھا تو آپ وہ لگا کے نکال سکتے ہیں اگر اس کے حوالے سے کئی مسئلہ ہوا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم guide کر دیں گے آپ کمنٹ میں ہمیں لازمت آئیے تھا سو ابھی یوزر آئی ڈی یہاں پہ میں جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں old سٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ اپنا registration number جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے فارجمبل میں کسی سٹوڈنٹ کا یہاں پہ یہ registration number لگا دیتا ہوں اور اس کا پاسفرڈ یہاں پہ میں لگا دوں گا یہ پاسفرڈ جو ہے یہ آپ کے registration کے نمبر کے آخری جو عداد ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے نام کے آخری دو حرف ہیں ٹھیک ہے یہ وہ پاسفرڈ ہوتا ہے تو اس کو لگا کے آپ sign in کریں گے تو آپ اپنے lms میں آ جائیں گے lms میں آپ کو different قسم کے section سے divide کیا گیا ہے آپ کا academic record ہے آپ کی profile ہے آپ کی campus کی information ہے course registration student service request ہے کچھ آپ کو request بیرا کرنی ہے opening university کو کسی کام کے حوالے سے تو وہ exams and grades ہیں اور آپ کی books کے حوالے سے یہاں پہ details ٹھیک ہے تو آپ اپنی books کی mailing کا track کر سکتے ہیں for example اگر ہم پروفائل پہ چلتے ہیں تو پروفائل میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کا ID آ رہا ہے یہ آپ کا basically پرانے students کا یہاں پہ registration number ہے لیکن جو person detail میں آپ کا نام ٹھیک ہے آپ کی contact information اور آپ کا address جو ہے وہ show ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری details آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں اس طرح یہاں سے آپ home سے back جا سکتے ہیں اور campus information میں آ جائیں تو آپ یہاں پہ campus details مل جائیں گی کہ آپ نے کس campus میں study کرنی ہے تو campus کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی یہاں پہ campus details جو ہیں وہ upload نہیں کی ہوئیں اس طرح سے آپ course registration پہ جلیں گے تو نیس master کے لیے آپ نے admission لینا ہوگا وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور promise details یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں view پہ click کریں گے اور آپ یہاں پہ details آج دیکھ گے آپ نے کس پہ apply کیا ہوا ہے وہ books جن کے لیے آپ نے apply کیا تھا وہ details آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو واپس چلتے ہیں یہاں سے home پہ strength service request میں آپ کے پاس کوئی request grades کے حوالے سے آئندہ آپ کا results یہاں پہ شغر ہو آنے والے جو بھی exams ہیں انہوں کے results یہاں پہ شغر ہوا کریں گے اس ہی کے ساتھ آپ کی mail آجاتا ہے اگر آپ books mail کی گئی ہیں تو ان کی details یہاں پہ آجائے گی آپ کے اور اب چلتے ہیں academic record record میں آپ کی tutor information آپ کی course information اور آپ کی transitions وغیرہ ہیں transcripts وغیرہ ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اپنے results مطلب classes آپ نے کوئر کی ہوں گی تو اب کیونکہ جو running students ہم کا یہاں پہ آئے گا تو tutor پہ آجائیں تو tutor information میں آپ کے پاس یہاں پہ tutor کی ہے tutor کا نام ہے contact information ہے اگر study central art ہوگا تو وہ اور tutor کا address آپ کو یہاں پہ ملیں گی تو یہ بہت ہی سیمپل سا اور آسان سا lms ہے جو fa metric اور adp کارے ہیں دو سالہ پروگرم ان کے لیے یہ use کیا جائے گا so ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل اگر سبسکراب نہیں کیا دوست کو سبسکراب دیجئے گا thank you for watching allah hafiz